اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بابر آزم اور شاہنشاہ آفریری کی دوستی کروانے کے لیے دو ساویخ کپتان جو ہیں وہ متارک ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں گا کون کون متارک ہے اور اس وقت کیا کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ان دونوں کے بغیر جو ہیں معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے ان دونوں کو ٹیم کے اندر رکھنا ہے اور یہ جو سرجری ہے یہ سب جو ڈرامے چل رہے ہیں یہ سب ایک دکھاوا ہے پاکستانی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے چھوٹی موٹی سرجری ہو جائے گی واہب ریاض کو باہر نکال دیا جیسے کہ اور اس طرح عبدالرزاق کو باہر نکال دیا سیلیکشن کمیٹی نئی بنا دی جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن کو ٹیم کے اندر سیلیکشن کمیٹی کے اندر شامل کر لیا گیا یہ سب چیزیں دکھاوے کے طور پر چلیں گی لیکن جو دو شخصیات ہیں سابق کپتان ہیں ان کو مایوسی ہوئی ہے کیونکہ شاہنشاہ آفریدی جو ہے وہ اس وقت کسی قسم کے کوئی دوستی یا کسی قسم کا کوئی لچک کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ مخالف ہیں بابر آزم کے اور اب مکمل طور پر جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں کہ بابر آزم سے دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو کچھ بابر آزم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ بھولنے کو تیار نہیں ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب دوستی کا وقت تھا اس وقت کسی نے کوئی کوشش نہیں کی اس وقت ہو سکتا تھا معاملہ بابر آزم نے ان کی پیچ کے اوپر چھوڑا گھوپا ہے کپتانی لے کر جب وہ خود کپتان تھے اور ان کو ہٹایا نہیں گیا تھا اس وقت بابر آزم کو اوکے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ شاہن شاہفیدی کا موقف ہے اور دونوں کھلاری جو ہیں وہ کسی بھی طرح کیا پاکستانی ٹیم کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اس بارے میں ہم لوگ بہت بات کر چکے ہیں اور ماضی کے اندر جس طرح کی ان دونوں کے ہوتے ہوئے پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے خاص طور پر بڑے میچوں کے اندر تو اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کھلاریوں کو ہونا ٹیم کے اندر نہ ہونا کسی قسم کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے لیکن یہ میری اور آپ کی سوچ ہے پاکستان گرکٹ بورٹ اس بارے میں ایسا نہیں سوچتا پاکستان گرکٹ بورٹ جو ہے وہ ان دونوں کھلاریوں کو ٹیم کے اندر رکھنا چاہتا ہے اور بقول ان کے کہ یہ دونوں کھلاری جو ہیں وہ سپر اسٹار ہیں سو کال ہی صحیح لیکن سپر اسٹار ہیں اور ان دونوں کو ٹیم کے اندر رکھنا چاہیے اس وقت رزوان جو ہے اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے رزوان کا ہونا نہ ہونا اس کی کوئی رائے کسی قسم کی اپنی عزت خود مٹی میں ملانے والا رزوان جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی جارہی ہے صرف دو کھلاریوں کے بربات ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کیوں کوشش کر رہا ہے بابر آزم سے شاہین شاہ فریدی کی دوستی کروانے کے لیے اور شاہین شاہ کے انکار کے بعد اب صورتحال کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا 24 چینل کے اوپر موسید نقوی صاحب کو جو چینل ہے اس کے اوپر دو سابق اپتان یعنی کہ سلیم ملک اور انزمام الحق جو ہیں وہ بیٹھ کر تفسرے کرتے تھے اور وہیں اسی چینل کے اوپر بیٹھ کر انزمام الحق نے متنازہ بیان دیا تھا جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لانتے سمیٹی انہوں نے اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر پاکستان کی زلط ہوئی بیزتی ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان انڈیا کے کھلاڑی جو ہیں وہ ریورس سوئنگ کر رہے ہیں اور ارشدیب سنگھ جو ہے وہ ریورس سوئنگ کرتا ہوا پایا گیا ہے ایسے موقع کے اوپر ریورس سوئنگ نہیں ہو سکتی روح شرمہ نے اور اس کے علاوہ پتنی کتنے انڈیا کے سابق کھلاڑیوں نے اور موجودہ کھلاڑیوں نے ان کے بیان کے اوپر جو ہے ان کو خوب کھری کھری سنائیں تھیں اور ان کا دماغ سیٹ ہو گیا تھا اس بیان کے دینے کے بعد کہ چھوٹا مو بڑی بات والی بات جو ہے وہ کسی بھی طرح نہیں کرنی چاہیے یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی بکواس کرنے سے پہلے تقریباً ایک دفعہ جو ہے وہ سوچ لینا چاہیے اب صورتحال کیا بنی ہوئی ہے شاہین شاہ افریدی نے انکار کر دیا ہے اور انزمام الحق اور سلیم ملک جو ہیں وہ اطلاع دیا رہی ہیں کہ موسن نقوی صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے تھے اور جیسا کہ بابر آزم کے جگری دوست ہیں انزمام الحق صاحب اور جس طرح کی کبارہ کیا تھا پچاس اوبرز کے ورلڈ کپ کے اندر اور اس سے پہلے ایشیا کپ کے اندر انزمام الحق نے سڑیوی بکواس ٹیم دے کر یازو کمپنی اور سایا کمپنی والی ٹیم بنا کر بھیجی تھی اور وہ بابر آزم کی مرضی کے ساتھ شامل ہوئی تھی اس کے نہ جتنے بھی کھلاری تھے بابر آزم کی مرضی کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور اس کے اندر جو ہے انزمام الحق کا مین کردار تھا اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات بھی آئے کہ اپنی کمپنی کے ڈیریکٹر بھی بنے ہوئے ہیں اور انہی ٹیم کے اندر انہی کھلاریوں کو شامل کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ کانٹریک یافتہ تھے اور یہ بہت بڑا سکینڈل بنا تھا اور اس کے بعد انزمام الحق کو اپنی کرسی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا لیکن اس وقت منظور نظر ہیں محسن نقوی صاحب کے اور وہ احتیاط کر رہے ہیں کہ انزمام الحق کو جتنا متنازع ہو چکے ہیں ان کو ابھی پاکستان کیورکٹ بورٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی عوضہ نہیں دینا ہے لیکن پسے پردہ وہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور محسن نقوی صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے انزمام الحق اور سلیم ملک نے بابر آزم سے رابطہ کیا اور بابر آزم کو اپنے گھر بلایا وہاں پر بیٹھک لگی اور انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ کسی طرح شاہنشاہ آفریزی سے رابطہ کیا جائے یہ جو دوستی ہے یہ جو ختم ہو گئی ہے یا اس کے اندر دھرادے پڑ چکی ہیں اس کو ختم کرمانے کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ٹکا سا جواب ملا اس وقت شاہنشاہ آفریزی جو ہے عمرہ کرنے نہیں گئے تھے ابھی وہ وہاں پر موجود ہیں لیکن اس وقت شاہنشاہ آفریزی جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر موجود تھے اور اس وقت جب ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کی طرف سے نو کا اشارہ آیا کہ وہ اس وقت کسی پوڈیشن کے اوپر نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کے اندر جو ہے وہ واپسی کے لیے بابر آزم جیسے کھلاڑی سے دوستی کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ بولتے ہیں ان کے اپنا نظریہ ہے اور ان کی نظر میں میں اتنا ٹیلنٹیڈ کھلاڑی ہوں کہ مجھے کسی کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے یا سہارے سے جو ہے وہ نہیں آنا ہے میں اپنی پرفارمنس سے آؤں گا اور اس وقت بقول ان کے پاکستان کے اندر ان جیسا پرائیم بولر جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے اس لیے وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اور اپنے ٹیگے کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے اور شاہن شاہ آفریدی کو منع کرنے میں شاہد خان آفریدی کا بھی کردار تھا کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ بابر آزم سے کسی بھی طرح جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہو کوئی دوستی یاری یا پنگی بڑھیں اور ان کی نظر میں اس وقت کپتانی کا جو حقدار ہے وہ شاہن شاہ آفریدی ہے بابر آزم کو چار سال پانچ سال جیسا کہ آپ نے دیکھا انہوں نے شاہد خان آفریدی نے اپنے بیان کے اندر بھی یہ آلی بات کہی تھی یہ اتنا چانس جو ہے کسی کھلاری کو نہیں ملا کسی کپتان کو نہیں ملا جتنا بابر آزم کو چانس مل چکا ہے ان کی باتوں سے اور ان کے لہجے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اب جو ہے وہ کسی بھی طرح بابر آزم کو ایزا کپتان جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے اور خاص طور پر شاہن شاہ آفریدی نے اس بات کا اشارہ دیا ہے اگر بابر آزم کپتان ہوگا تو پھر جب تک جو ہے وہ شاہن شاہ آفریدی کو تو ہے وہ ٹیم کے اندر شامل ہونا نہ ہی سمجھیں اس لیے اب صورتحال جو ہے وہ ایسی صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تمام تر کوششیں بے سوت ثابت ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں بابر آزم کی طرف سے اگر ہاتھ بڑھایا گیا ہے شاہن شاہ آفریدی کے اوپر دوستی کا ان کی طرف سے نہ ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ شاہن شاہ آفریدی جو ہے وہ شاید ٹیم کے اندر بھی شامل نہ ہوں کیونکہ بابر آزم کے کپتانی کے اندر ان کا کھیلنے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن ایک بات کہنی پڑے گی جتنے بھی اختلافات شاہن شاہ آفریدی سے ہوں جتنا بھی بکواس پرفارمس کے مظاہرہ اس نے پچاس سو برس کے ویڈ کپ کے اندر کیا ہو یا پھر ٹی چو ایڈی ویڈ کپ کے اندر کیا ہو گروب بندی کی ہو کچھ بھی کیا ہو ایک واحد شخ ہے جو بابر آزم کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ ہے شاہن شاہ آفریدی اور اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے لیکن جب تک وہ کھڑا نہیں ہوا تھا جب تک بابر آزم کو ہٹا کر اس کو کپتان نہیں بنایا گیا تھا یہ اپنی کپتانی کے لیے اس نے سٹینڈ کیا تھا اور اس سے پہلے کبھی بھی شاہن شاہ آفریدی جو ہے وہ بابر آزم کے سامنے اس طرح کھڑا نہیں ہوا تھا اپنی کپتانی جب سے گئی تھی اس کے بعد سے بابر آزم نے اوکے کہا تھا کپتانی کے لیے شاہن شاہ آفریدی کو بھی شاہن شاہ آفریدی کا یہ point of view سامنے آیا ہے کہ جب بابر آزم کپتان تھا مجھے کپتانی کی آفر ہوئی تھی تو میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ اس وقت تک بابر آزم کپتان تھا بابر آزم نے جب استفعہ دیا جب شائنشاہ آفریدی سے دوبارہ پوچھا گیا تب انہوں نے بولا کہ اوکے اب یہ سیٹ خالی ہے اس کے اوپر میں کپتان بننے کو تیار ہوں لیکن جب شائنشاہ آفریدی کپتان تھے انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا جب بابر آزم سے پوچھا گیا کہ آپ شائنشاہ آفریدی کی جگہ کپتان بن سکتے ہیں تو بابر آزم نے اوکے کہا یہ چیز شائنشاہ آفریدی کو بہت زیادہ بری لگی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے اختلافات جو ہیں یہ سامنے آئے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں شائنشاہ آفریدی ہو بابر آزم ہو کوئی بھی ہو ورل کپ جیسے ایون کے اندر پاکستان کا نام جو ہے وہ انہوں نے اپنی دوستی یاری اور اپنی دشمنی کی وجہ سے جو پاکستان کا نام بدنام کیا ہے یہ معاملہ جو ہے یہ کسی بھی طرح سلجنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کسی بھی طرح کسی بھی سطح کی اوپر مافی جو ہے وہ بنتی ہے آپ کے جتنے بھی اختلافات تھے آپ بے شک ٹیم سے باہر آ جاتے آپ کو کچھ بھی کرنا تھا ٹیم سے باہر ریکر کرتے ٹیم کے اندر جب آپ تھے اور آپ نے اپنی دشمنی نکالی اور ٹیم کو ہروایا یہ چیز جو ہے کبھی بھی معاف نہیں کی جا سکتی پاکستانی ٹیم کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی کھلاڑی ہو چاہے بابر آزم ہو چاہے شاہن ہو رزوان ہو کسی بھی طرح جو ہے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی کہ اپنے آپسی اختلافات کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ جیت کی راہ سے روکنا جیتنے سے روکنا اور گروب بندی کر کے پاکستانی ٹیم کا نام بدنام کرنا جان بوچ کر میچز ہارنا یہ کسی بھی طرح جو ہے یہ قابل خبول نہیں ہے اس لیے جو بھی اگر اس کے اندر ملوث رہا ہے میری طرف سے اس کے اوپر لانت ہے چاہے وہ بابر آزم ہو چاہے شاہن شاہ آفریدی ہو چاہے محمد رزوان ہو افتخار ہو اماد وسیم ہو چاہے ایکس وائی زی کوئی بھی ہو اگر اس نے پاکستانی ٹیم اور یہ بات سامنے آ چکی ہے یہ روک جان بوچ کے چاہے پاکستانی ٹیم کو ہروایا تاکہ بابر آزم ٹروفی نہ اٹھا سکے کچھ بھی تھا کسی کو بھی لیڈ ڈاؤن کرنا تھا آپ کو پاکستانی ٹیم کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیتی جو بھی اختلافات ہیں جو بھی چیزیں ہیں آپ ٹیم سے باہر رہ کر جو حل کر سکتے ہیں کریں لیکن پاکستانی ٹیم کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی کسی بھی طرح اجازت نہیں دی جائے گی اس تمام در صورتحال کے اوبر آپ کی اپنی کیا رائے ہے آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا دونوں کی دوستی ہو رہی تھی لیکن اب نہیں ہو رہی اس پر آپ اپنی کیا رائے دیتے ہیں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ